میں بھارت کو بھارتی اتاکی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں بھارت نریات تک دیش رہا اور اس کے دستاویج ملتے گئے تو پتا چلا سب سے زیادہ نریات ہم نے تین ہزار سال کیا کپڑے کا ہم نے کپڑا بیچا دنیا اور نہ صرف بیچا بلکہ دنیا کو کپڑا پہنایا اور نہ صرف پہنایا بلکہ دنیا کو کپڑا بنانا ہم نے سکھایا ساری دنیا نے کپڑا بنانا بھارت سے سکھا کپڑا بنانے کی جو کلا ہے کاری گری ہے وہ بھارت میں سب سے پہلے آئی بھارت نے چین کو سکھائی اور چین نے پھر اور بھی کئی دیشوں کو سکھائی ایسے کر کے یہ نکلی کلا اور کپڑا بنانا یہاں تین ہزار سال سے کیسے ہوتا رہا کیونکہ کپاس ہوتی ہے اس دیش میں ہزاروں سال سے اور اچھی کوالیٹی کی کپاس ہوتی ہے چھوٹے ریشے والی کپاس ہوتی ہے چھوٹے ریشے کی کپاس کا کپڑا بہت باریک گنتا تو ہمارے یہاں ململ کا کپڑا ہوتا تھا سورت کی ململ ڈھاکہ کی ململ ٹراغنکور کی ململ مالوہ کی ململ یہ مالوہ میں بہت اچھی کپاس ہوتی رہی اور وہ ململ کا کپڑا ہم جو دنیا میں بیجتے تھے اس کپڑے کے بارے میں انگریجی دستاویج یہ کہتے ہیں کہ پندرے میٹر لمبا کپڑے کا تھان تہ کرتے جائیں تو ماچس کی ڈگمی میں آ جاتا اتنی باریک بڑائی پندرے میٹر کا لمبا تھان ایک انگوٹھی میں سے کھیچ کے نکالیں تو پورا تھان نکلا تھا اتنی باریک باریک اور یہ بنائی ہاتھ سے ہوتی تھی مشینیں نہیں تھیں ہاتھ کی بنائی تھی اور یہ کپڑا جب انگلینڈ اور یوروپ کے بازار میں بکنے کو جاتا تھا تو اس کی بکنے کی جو بات ہے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ تراجو کے ایک پڑے میں کپڑا رکھا جاتا تھا اس کے بجن کے برابر سونا دوسرے پڑے میں رکھا جاتا تھا سونے کے بدلے میں ہمارا کپڑا بکتا تھا اتنی پریمیم کوالٹی کا کپڑا ہوں بناتے ہیں اور تین ہزار سال ہم نے یہ کپڑا بیجا آپ کو حیرانی ہوگی روم کا جو سامراج تھا روم کے سامراج میں جتنے راجہ ہوئے جیسے کلوڈیس ایک بڑا راجہ ہوا نیرو کا نام تو آپ سبھی جانتے ہیں نا اس کی کہا ہوت ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسوری بجا رہا تھا تو نیرو ایک بڑا راجہ ہوا کلوڈیس ایک بڑا راجہ ہوا ایسے روم کے سامراج میں سیکھڑوں راجہوں نے بھارت کا کپڑا پہنا ان کی رانیوں نے بھارت کا کپڑا ہے اور یہ رومن ایمپائر کی کہانی تو بہت پرانی ہے لیٹس بات کرتا ہوں اٹھارے سو پہتیس میں جب یہ میکولے بات کر رہا ہے وہ کہتا ہماری رانی بھی تو بھارت کا ہی کپڑا پہنتی ہے کیونکہ انگلینڈ میں کپڑا بنتا ہی نہیں ہے اس کوالیٹی کا تو ہم کپڑے کے بہت بڑے ایکسپورٹر رہے کپڑے ہی جیسی ایک دوسری چیز ہم نے بہت ایکسپورٹ کی پوری دنیا میں اسٹیل بنایا اور سب کو بیچا اسٹیل بنانے کی ٹیکنالوجی بھارت میں ہزاروں سال پر میں اور انگریج جو ہمارے ہاں آئے ان انگریجوں میں سے ایک انگریج تھا اس کا نام تھا کیپٹن جے کیمپ ویل اس نے انڈین اسٹیل پہ بہت ریسرچ کیا اور اس نے لکھا ہے اپنی پستک میں کہ بھارت کا اسٹیل دنیا میں سب سے اچھی کوالیٹی کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کوالیٹی کا اسٹیل تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا جو بھارت میں بنتا ہے وہ کہتا ہے بھارت کے اسٹیل کی وشیشتہ ہے کہ ہم جس سے پانی کے جہاج بناتے ہیں انگلینڈ کی اسٹ انڈیا کمپنی وہ سارا اسٹیل بھارت سے خریدتے ہیں اور بھارت کے اسٹیل سے جو اسٹ انڈیا کمپنی پانی کا جہاج بناتی ہے وہ جہاج کم سے کم ستر سال چلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بین مارک کا اسٹیل سے اگر ہم پانی کا جہاج بنائیں تو وہ پندرہ سال چلتا ہے اور بھارت کا جہاج ستر سال پھر وہ کہتا ہے ستر سال تک تو ہم چلاتے ہیں اس جہاج کو پھر بیچ دیتے ہیں اس کو اور دوسرے دیش اس کو پندرہ بیس سال چلا لیتے ہیں پھر اس جہاج کو بریک کیا جاتا ہے شپ بریکنگ ہوتا ہے اور اس کے لوہے کو پھر تیسرے جہاج میں لگا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ستر سال تک بھارت کے اسٹیل کے بنائے ہوئے جہاج پانی پر تیرتے رہتے ہیں لیکن ان جہاجوں میں جنگ نہیں لگتا رسٹنگ نہیں ہوتی وہ کہتا ہے اس کوالیٹی کا اسٹیل بھارت بناتا ہے یہ دستاویج پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ اسٹیل بنانا ساری دنیا میں سب سے پہلے بھارت میں شروع ہوا اور ہم نے اسٹیل بنانے کی ٹیکنالوجی دنیا کو سکھا کیونکہ آئرن اور ہمارے پاس ہزاروں سال سے تھا جب اٹھارے سو پہتیس کی یہ کہانی ہے نا ویلیم وینٹنگ اور میکالے کا جو ڈائیلوگ ہے اس سمیں ہمارے ہاں بیس ہزار سے زیادہ اسٹیل کمپنیاں تھی فیکٹریہں تھی اور لاکھوں میٹرکٹن اسٹیل بندہ اور یہ سب سے زیادہ تھے جھارکھنڈ میں اڑیسہ میں اور آسام میں تھوڑا پنگال میں اور مہاراشت میں گوہ میں اور کرناٹا یہی ایریا ہے جہاں آئیرن اور ہے وہیں سٹیل بنانے کا کام ہوتا ہے لاکھوں ٹن سٹیل بنتا ہے اور بھارت کے سٹیل کی بارے میں ایک کہانی تو آپ بھی جانتے ہیں وہ صرف میں ریمائن کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کا ایک لہو استمب ہے مہرولی میں اس پر ابھی تک جنگ نہیں لگا اس کوالٹی کا اسٹیل ہم بناتے رہے جنگ رہت اسٹیل آج کوئی نہیں بنا پاتا دنیا ڈاٹا کا اسٹیل بھی جنگ رہت نہیں ہے اس میں بھی جنگ لگ جاتا ہے ہم ایسا اسٹیل بناتے تھے ہزار سال پہلے سے پھر ایسے ایک تیسری چیز ہم بناتے تھے وہ تھی ایٹ بھرک پتلی ایٹ ہوتی تھی ککئی آئے ساری دنیا میں ہم بیچتے تھے اور اس ایٹ کی وشیشتہ ہے کہ اس کی عمر کم سے کم ہزار سال کی ایٹ سے ایٹ کو جوڑنے کے لئے ہم چونہ بناتے تھے ابھی سیمنٹ ہے پہلے چونہ بنتا تھا اور چونے کی کم سے کم جنگ کی پانچ سو سال ہوتی ہے پانچ سو سال تک چونہ ٹوٹتا نہیں ہمارے ہاں بہت سارے راجہ مہاراجاؤں کے کھلے ہیں پانچ سو سال سے پہلے کہ وہ ابھی تک ٹوٹے نہیں کریک بھی نہیں ہے ابھی بھی سرکشک سیمنٹ کی وشیشتہ ہے کہ نئے سے نیا سیمنٹ تیسرے دن میں کریک دے دیتا نئے سے نیا اور چونہ پانچ سو سال تک کریک نہیں دیتا ایسا چونہ ہم بناتے دیجتے رہے اور ایسی ہم سیکڑوں چیزیں بناتے تھے اب زیادہ مستار میں نہیں جا سکتا سمیں بار بار میں دیکھ رہا ہوں کم ہے تو ہم یہ سب بناتے تھے اور بیچتے تھے ایکسپورٹ کرتے تھے اس کے بدلے میں سونا ملتا تھا کیونکہ اس جمعنے میں کرنسی نہیں ہوتی تھی سونا ہوتا تھا جو بھی کوئی چیز بیچو بدلے میں سونا ملتا تھا تو ساری دنیا سے تین ہزار سال تک ہم نے وستویں بیچ کر سونا کمایا